ہم لوگ شرچہ کرنے جا رہے ہیں فلسطین کی فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے اور نیا موڑ یہ آیا ہے کہ جس سمیں اسرائیل نے یہ گھوشنا کری کہ گازہ شہر کو خالی کرو ہماری سینائے آ رہی ہیں مارے جاؤ گے گازہ پورا کا پورا خالی چاہیے وہ اسرائیل کی زمین ہے اس پر جو ایجپٹینز وہاں پر رہ رہے ہیں ایجپٹینز جب کبجہ کیا ہوگا تو ڈیمگریفی چینج کریں تو ایجپٹینز جو وہاں پر رہ رہے ہیں وہ اپنے یہاں باپت جائیں جہاں سے بھی آئے تھے جب بھی آئے تھے یہ شہر ہم کو خالی چاہیے ہم اس شہر میں اب ٹینکرز بھیج رہے ہیں اب وہ بھیج رہے ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا گیرہ ڈاگ لوگوں کو کہاں لے کر جاؤ گے رشیہ نے کہہ دیا یہ اسمباب ہے ایسا ہو نہیں سکتا مسلم جگت اب پورا کھڑ بڑا رہا ہے ابھی تک مسلم جگت کو کوئی بہت بڑی سمسیا رہی تھی کیونکہ سعودی ریبیا خود بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم حماس کے حملے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن جو جنتہ ہے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان سیویلینز کی سرکشہ ان سیویلینز کے ساتھ ہم ہیں لیکن اب تو سیویلینز کو بھی یہ کہہ دیا اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی سیویلینز ہیں جنہوں نے حماس کو چونہ تھا یہ وہی سیویلین ہیں جو حماس کے پکشہ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ وہی سیویلین ہیں جب ہمارے یہاں کی مہلائیں بچے پکڑ کر لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ گلت کیا جا رہا ہے ان کو ننگا نہ چاہے جا رہا ہے ان کے اوپر سوسو کی جا رہا ہے ان کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے یہ وہی سیویلین ہے نا تو اسرائیل کا گصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جس سمیں تیوہار منا رہے تھے اپنے دیش کا یہودیوں کا سب سے بڑا تیوہار تھا سارے یہودی میوزیکل کانفرنس میں ویست تھے اور ایسی پرچتی میں پانچ ہزار مسائلوں کے ساتھ حملہ کر دیا گیا ہو تمام طرح کی بندر وقت گاڑیاں دیش میں گھوز گئی ہو تمام مہلا بچے جو روڈ پر تیوہار منا رہے تھے ان کو اٹھا کر لے گئے ہو تمام مہلاوں کے ساتھ گلت کیا گیا ہو ایسی پرچتی میں گصہ کتنا زیادہ ہوگا کہ ایک ساتھ ایک جھٹکے میں ہزاروں لوگوں کی مرتی ہو گئی اور ایک جھٹکے میں ہزاروں لوگوں کو وہ پکڑ کر لے گئے آپ سوچو کہ کتنا گصہ بھارا ہوگا ہمارے دیش پر ہوتا دیوالی کا تیوہار ہوتا ہمارے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہمارے ہاں کی بچیاں پکڑ کر لے گئی ہوتی ہجاروں لوگوں کی مرتی ہو گئی ہوتی تمام سائکڑوں بیلڈنگیں گر گئی ہوتی تو ہمارا کھون کیسا کھولتا آپ سوچو کہ جب اری کی گھٹنا ہوئی تھی جب پتھان کوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی تو پھر مودی جی کے مند میں کیا گزرا تھا آپ سوچ کر دیکھیں کہ بلکل ویسا ہی اس سے بہت زیادہ گزر رہا ہوگا اسرائیل پر اس لئے اسرائیل آپ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اس کا ماننا ہے کہ سارے مسلم کنٹری کھٹے ہو جائیں تو بھی اسرائیل اب چھوڑنے والا نہیں ہے اس کھٹنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے یوروپ اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھلا کھڑا دکھائی دے گیا ہے اب بات بچتی تھی رشیہ کدھر ہے تو رشیہ نے ابھی تک تو اسٹیٹمنٹ دیا ہے دوسرا چائنہ کدھر ہے چائنہ ابھی تک کچھ بولا نہیں ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ چھوٹے کنٹری جو بڑے کنٹری ہیں جو یوروپین کنٹری ہیں ان کے بعد اگر سب سے بڑا پروبھت تو کسی دیش کا ہے تو وہ بھارت کے پردھان منتری منی مودی جی کا ہے سوہ سو کنٹریوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں ان سوہ سو میں سے اگر پچاس کنٹری اسلامی نکال بھی دو تو بھی پچاس کنٹری ایسے ہیں جو مودی جی کی ایک آواز پر کام کرنے والے ہیں مودی جی کے ایک آوہن کو سننے والے ہیں ایسی پرستیتی میں بھارت سے صلاح مشورہ کرنا سب کے لئے سوہ ہوئے تھا اب بھارت تو ابھی ہماس کے بردھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے رشیا نے بھارت کے ساتھ بات کی اور سعودیا نے بھارت کے ساتھ بات کی سعودیا کا اب یہ بیچار بن رہا ہے کہ اگر گیارہ لاکھ لوگوں کو نکالا جائے گا تو وہ کہاں جائیں گے وہ تو مسلم کنٹریوں میں ہی جائیں گے اور مسلم کنٹری ان کو لینے کو ایک کو بھی تہیار نہیں ہے مجھے کی بات ایک ہو دنیا بھر کے بھاشڑ ہو رہے ہیں لیکن وہ شفی مسلمان ہے اگر وہ سنیوں کے بہابی گروپ ہوتے تو شاید سعودر اوے کہتا ہمارے پاس آ جاؤ اگر وہ سنیوں کے ہنفی ہوتے تو باقی کنٹری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ لیکن وہ اور وہ سنی نہ ہو کر شیعہ ہوتے تو ایران کہتا ہمارے ساتھ آ جاؤ دور سے سارے بھاشڑتے رہے ہیں چونکہ وہ شفی مسلمان ہیں شفیوں کے بھی الگ فرقے ہیں وہ ہیں اس لیے مسلمان ہونے کے ناتے تو بھاشڑواجی چل رہے ہیں لیکن ان کو کون لے گا ایسی پرچتی میں جب وہ پرپرزی کیوٹڈ ہیں تو کوئی کنٹری تو اپنا بارڈر کھولے کوئی کنٹری تو یہ کہے گی ہمارے پاس آ جاؤ بعد میں شفٹ کر لیں گے بعد میں ستہ کر لیں گے لیکن ایک بھی کنٹری مسلم کنٹری یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جو لوگ فلسطین میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے دیش میں آ جائیں ہم ان کو شرن دیں گے سارے پچپن کنٹری پچاس کنٹری اگر یہ کہہ دیں آپ ایک ایک لاکھ لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہو تو آپ سوچو پچاس لاکھ لوگ جبکہ وہاں تو کیبل گیارہ لاکھ لوگ ہیں دس لاکھ لوگ ہیں دس لاکھ لوگوں کو اگر پچاس کنٹری یہ کہہ دیں کہ آپ کو ہم شرن دیں گے تو کتنے حصے میں پڑیں گے ارے سر دس آزار لوگ سے حصے میں پڑیں گے آپ لے لیجیے راجنے تکاندولہ نکتش ہے اور کس پرکار اسلامی جگت کو جیسے یاسر ارافات کہتے تھے کہ ہم ابھی تو فلسطین سے ابھی تو ہم اسرائیل سے لڑا رہے ہیں جب اسرائیل سے لڑائی ختم ہوگی تو ہم فرقوں میں لڑیں گے جب فرقوں کی لڑائی ختم ہوگی تو ہم اپنے فرقوں کے اندر لڑیں گے اور جب فرقوں کے اندر کی لڑائی ختم ہوگی تو ہم محلوں میں لڑیں گے اور محلوں کے لڑائی ختم ہو جائے گی تو ہم ایک دوسرے کو مار کر مر جائیں گے یہ یاسر ارافات کا ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھا وہ اچھا آدمی تھا یاسر ارافات ان اس کڑی میں سب سے مہتپون بھومکہ میں تھے یاسر ارافات کا یہ یورپ کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کسی نے ساروینک روپ سے سنایا کہ سب یاسر ارافات ایسے کہتے ہیں تو ایسی پرستیتی جب جہاں پر ہو وہاں ان کو لے گا کون باپس تو باپس لینے کے بجے کیا ہو رہا ہے کیا اسلامی کنٹری سارے مل کر دباؤ بنا سکتے ہیں جرائل کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکن پوٹ کھڑے ہوئے ہیں جس میں پچاس سو ائرکرافٹ کھڑے ہیں اگر اسلامی کنٹری ادھر بڑھے تو اس کے لیے ہی امریکن پوٹ کھڑا ہوا ہے کہ پھر ان کو سرکشہ دی جا سکے اور یورپین کنٹری فرانس جیسے کنٹری فرانس اٹلی جرمنی سب ایک ساتھ کھڑے ہو بھارت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور کرنا نہیں چاہیے بھارت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا ایسی پرشتیتی میں سعودی ریبیا نے بھارت سے بات کی کیونکہ سعودی ریبیا تو ان کا مکھیا ہے سعودی ریبیا حالانکہ ترکی بھی اپنی بانچے اچھاڑتا رہتا ہے ترکی پاکستان کے ساتھ جمع کشمیر معاملے پر کھڑا تھا تو آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ بھارت سرکار نے ترکی کو ترکی کو ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بھل دو ہی کنٹری ان کے ساتھ تھڑے ہوئے تھے ایک ترکی کھڑا ہوا تھا ایک ملیشیا کھڑا ہوا تھا ملیشیا کے ماتحر محمد کو نبٹائی دیا بھارت میں اور ترکی کو بھی سنسار میں الگ تھلگ رہنے کے لیے مجبور کر دیا ازروائی جان والے معاملے میں وہاں پر ترکی کو ویروت کر دیا فرانس کا ساتھ دیا ہم نے اور کھلے روپ میں ترکی کو کیا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ترکی اب چونکہ اس سمائے وہ جو پی فائیو ہیں پرمنٹ فائیو کنٹری چھوڑ دیجئے یہ ایوروپیان جو اگرنی دیش ہے جی سیون چھوڑ دیجئے اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی مہتوہ ہے اور پاپولیشن کے ماملے میں کنٹریوں کے کلیوبریشن کے ماملے میں تو وہ تو اس سمائے مودی جی کے آنے کے بعد بھارت ہی ہے اس لیے بھارت کو سنٹرل پوائنٹ رکھنا مجبوری ہے بھارت اگر رشیا کو کنونس کر لے گا تو سمبب ہے کہ رشیا بھی اس سمائے اپنا ایک شانتی رکھے گا ہاں چائنہ پر ہمارا جوڑ نہیں چلتا لیکن چائنہ اکیلا کرے گا کیا کیونکہ چائنہ کی ایکنوم جب سے بھارت نے اپنے اہاں گلوان ہونے کے بعد دھیری دھیری گروت کرنی شروع کی اور ان پر ویل لگانے شروع کی ان کے نون ایزیشل آئیٹمز کو ہم نے ایمپورٹ کرنا بند کر دیا کیبل جو بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے وہی چائنہ سے آ رہی ہیں چائنہ کے مجبوری ہے وہ روک نہیں سکتا وہ اگر اس کو بھی روک دے گا تو پھر چائنہ بہت پیدل ہو جائے تو ان کی ایکنومی گر رہی ہے دوسرا گلوبل سلوڈاؤن سنسار میں چلی ہی رہا ہے بہت سارے کنٹری سنسار بھرکے یوکرین رشیا کے بات پریشان ہے کیونکہ سپلائی چین ٹوٹ چکی ہے سپلائی چین کو دوبارہ جیسے تیسے باحل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایسی پرشتی میں وشو کے سارے ارگنائزیشن یہ کہہ رہے تھے جو ریٹنگ کرنے والے ہیں کہ اس ریسیشن کا فرک ایک ایسا کنٹری بھارت ہے جس پر نہیں پڑے گا باقی سنسار کے سبھی کنٹریوں پر اس کا پربھاؤ پڑے گا اور چائنہ پر وشش طور پر پڑے گا یو ایس پر پڑے گا یورپ پر پڑے گا اس لیے بھارت کے بغیر آج کی تاریخ میں سنسار میں کوئی نرلیں ہونا لگ بگ اسمباب ہے یہ موڈی جی نے صد کر دیا ایسی پرشتی میں بھارت کو سعودی ریبیا فون کرتا ہے اور فون کر کے سیدھا ان کا سلمان پرینس فون کر کے ودیش منتری سے پوچھتا ہے اور ان کا ودیش منتری ہمارے ودیش منتری سے پوچھتا ہے کہتا ہے کیا ہونا چاہیے تو بھارت کا دو ٹوک جواب بھارت کہتا ہے کہ ہماس کے حملے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا وہ آتنکبادی ہیں آتنکبادیوں کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا سعودی ریبیا کہہ رہا ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی ریبیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ سیویلینز کو وہاں سے ہٹانے کا جو چل رہا ہے وہ اس کا کیا ہو سیویلینز کا کیا ہو تو بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے فلسطین کو سدیب سوطن راست کا درجہ دے رکھا تھا ہم نے فلسطین کو الگ راست کا درجہ دے رکھا تھا اور ہم ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن ہماس کے حملے کو کسی پرکار جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اب یہ گوگلی جو ماری کہ ہم ٹھیک ہے وہاں فلسطین کو ہم وہ اسثان دیتے ہیں فلسطین کو ہم باقاعدہ مانتے ہیں فلسطین کو ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں رہنے کا عدھکار ہے وہ ایک سوطن راست بن سکتا ہے وہ ایک الگ انڈپیننٹ ہے یہ ہم مانتے ہیں ہم نے حالانکہ موڈی جی کے آنے کے بعد یہ ہم نے کبھی کہا نہیں یہ پہلے کی اندرہ گاندی کی پولیسی تھی یہ جواللال نہرو کی پولیسی تھی یہ منموہن سنگھ کی پولیسی تھی موڈی جی کی پولیسی کبھی یہ نہیں رہی ہم دونوں کے پاس گئے ضرور لیکن ہماری پولیسی کبھی نہیں رہی ہم نے فلسطین کو الگ راجعہ کا درجہ دینے کی بات کبھی کہی ہی نہیں وہ یو ایس کہتا تھا ہم نہیں کہتے تھے کبھی ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا یو ایس کہتا رہا ریجلوشن آتے رہے ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا اس کا ریجلوشن تھا کہ پورا شیطر جو ہے وہ ان کا ہے اس پر ہم ایپسینٹ ہو گئے تھے کچھ جگہوں پر ہم نے نیگٹیب مارکنگ بھی کی لیکن کھل کر کبھی کوئی بات نہیں کی اس بار یہ بات سامنے آگئی تو ہم نے ملوہ ویدیش منتری نے ساپکا کہ ہم ہماری بھارت کی پولیسی ہے اندرہ گاندی کے سمجھ سے اور پہلے سے پولیسی ہے کہ وہ سوطن راست ہو سکتا ہے وہ انڈپینڈنٹ پلیس ہے یو اینو بھی اس کو مانتا ہے یو اینو بھی اس کو اپزرور کا درجہ پیلو کو دیتا ہے تو ہمیں کیا سمجھ سے ہے جب یو اینو مانتا ہے ہم بھی یو اینو کے پارٹ ہیں لیکن حماس کے حملے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا حماس نے جو کیا ہے اس کو کہیں سے بھی لیگلائز نہیں کیا جا سکتا اور رائٹ ٹو ریٹیلییشن یا رائٹ ٹو ڈیفنس یا رائٹ ٹو پرائیوٹ ڈیفنس ازرائیل کا ادھکار ہے ازرائیل کا جو ادھکار ہے رائٹ ٹو پرائیوٹ ڈیفنس اس کو ہم ڈینائی نہیں کروا سکتے اس لئے ازرائیل کو نہیں روکا جا سکتا ہم ازرائیل سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم فلسطین کو یعنی کی موقع روپ سے تو بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو ہم انڈپینڈنٹ اسٹیٹس دیتے ہیں لیکن سوال یہاں پر وہی ہے کیا ازرائیل کے خلاف جو فورسس اکھٹی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں بھارت ساتھ ہے تو بھارت اس ماملے میں ازرائیل کے ساتھ ہے ہم ازرائیل کے ساتھ ہیں یہ بھارت سرکار نے مانی مودی جی نے ٹیلی فون پر بات کری ان سے وہاں کے بردان منتری سے اور اس کے علاوہ ہمارے ویدیش منتری لگاتر کہہ رہے ہیں تو اس ماملے میں ہماری پولیسی اگڑم کلیر ہے کہ ہماس ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے اس نے اسرائیل کے اوپر حبلہ کیا ہے اسرائیل کو رائٹ ٹو پریویٹ ڈیفنس رائٹ ٹو ڈیفنس اس کا رائٹ ہے اور یہ کرنے کے لیے اس کو جو کرنا پڑا ہے یا اس کو جو اچت لگے وہ اس کو کرنے کا عدیقار ہے اور اس کے وردھا ہم نہیں جا سکتے وہ جو کر رہا ہے اس کے وردھا ہم نہیں جا سکتے اس کا عدیقار ہے اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے بدلہ لیا تھا ہم نے پتھان کورٹ کا بدلہ لیا تھا ہم نے پولو باما کا بدلہ لیا تھا ہم نے بھی تو بدلے لیا کیونکہ ہمارا بھی رائٹ ٹو پریویٹ ڈیفنس تو ہے نا رائٹ ٹو ڈیفنس اور پورے وشو نے اس سمیں یہی کہا تھا کہ بھارت اس لیے بھارت ایسا کر سکتا ہے کیا یو ایس ایسا نہیں کرتا ہے یو ایس بھی ایسا کرتا ہے کیا فرانس ایسا نہیں کرتا فرانس بھی ایسا کرتا ہے سبھی کنٹری ایسا کرتے ہیں تو یہ تو ایک انٹریشنل پالیسی ٹائپ بن گئی ہے کہ اگر کنٹری کے اندر اسٹیٹ اسپانسر ٹیرزم بڑھ رہا ہے تو اس کنٹری کی خالی کروالے گئے ایجپٹین اپنے گھر میں جائیں جہاں سے وہ آئے تھے کبھی سو سال پچاس سال پہلے وہ بہاں جائیں ہم پورا کشتر خالی کروا کر اب یونائٹیڈ ازرائیل ازرائیل کی جمین جو کبجے میں ایجپٹ نے کبھی کری تھی اس کو واپس لے لیا تھا وہاں ڈیموگرافی ساتھ میں ملی تھی وہ ڈیموگرافی کھالی کروا کر اب ہمیں پورا ازرائیل چھہیے آپ چھمجھ لیجیے یہ پرشتی اب بہت ڈکٹ بن رہی ہے اگر یہ سفل ہوتا ہے تو سارے وششو کے سامنے یہ بات آ جائے گی کیا ان کی تیریٹری پر جو ازرائیل اس ماملے میں سفل ہوتا ہے اور ازرائیل گاجہ پٹی کو پورا ساف کروا لیتا ہے اور وہاں سے جو ایجپٹین مہا ڈیموگرافی بڑھ گئی اس کو ہٹا دیتا ہے تو آپ مان کر چلیئے بھارت بھی جس سمیں پاک اکوپڑ جمون کشمیر گلگٹ پارٹسطان لے گا اس سمیں بھارت بھی یہی آوہان کرے گا کہ آپ اپنے شہروں میں جہاں سے آئے ہوں بھاپ جائیے اوریجنل انہیویٹینٹ ہی اس ایریے میں رہیں گے جو وہاں کے اوریجنل انہیویٹینٹ رہے ہیں سو دو سو چار سو سال سو وہی رہیں گے ان کے سرٹیفکٹ دیکھے جائیں گے ان کی ساری ڈاکومنٹ دیکھے جائیں گے اس کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ وہ بہاں کے ہیں کی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی پرشتی میں بھارت کو سمپون روپ سے اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے اور وشو کے جو سیبلائز کنٹری ہیں ان کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آپ اتنک بادیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ایسا آپ کہیں گے تو فر مذہب کے آدھار پر کیوں فلسطین کی طرف سے اسرائیل سے لڑیں گے یہ سب کو سوچنا ہوگا جہن جہ بھارت بند ماترم